بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویتن اللذی لم يزل قائماً بدائماً از لا سماعن ذات وبراجن ملا حجبن ذات ورطاجن ملا لیلن داجن ملا بحرن ساجن ملا جبلن زون جاجن ملا جفن زوب جاجن السلام بطہیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیتی التیبین طاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین المطاہرین المظلومین سلوات اللہ علیہم اجمعین و لانت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تعداد میں میرے بزرگان جوان آزادار تشریف فرمائیں کوشش کریں جناب مخدومہ کی ذات پہ سلوات سارے بلندبا سکھیں اللہم صلی علیہ محمد و عالی محمد و عجل فارج آل محمد ہے اجازت نوکر شروع کرنے سے اجازت ہے آپ کی بھی اجازت ہے پچھلے سردار ادھر والے جو بسم اللہ الہی امین آل محمد کے خالق کے ذکر کے صدقہ میں آپ کی عربانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں جناب سیدہ اس پاک ذکر کے صدقہ میں آپ کو عربانیان کے مال رزق عزت میں مزید اضافہ فرمائیں میری مخدومہ آپ کو اور میرے بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائیں زمانے کا امامہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آپ کی گھروں پر رحمت اور برکت کا نزول فرمائیں میں بہن بیٹی یا مالک ان کی مرادوں کو مستجاب فرمائیں ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائیں ہماری پاکستان کی فوج کو میرا اللہ دشمن کے سامنے فتح و نصرت عطا فرمائیں جتنے عزادار مریض ہیں میری مخدومہ شفاہ عطا فرمائیں بے اولاد عزاداروں کو میری مخدومہ آج کے ذکر کے صدقہ میں ان کو زندگی والے بیٹی عطا فرمائیں جتنے عزادار مقروض ہیں تنگ دست ہیں میرا مالک رزق میں اضافہ فرمائیں ہمارے وارث سے زمانہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائیں ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائیں حکم تھا تعمیل ہو گئی وعدہ تھا وفا ہو گیا ذکر کے وسیلہ سے آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی بڑے محترم عزت والے میرے عزادار حسین علیہ السلام کے تشریف فرمائیں بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے آپ کا مزاج ہوگا اسے کے مطابق سفر کریں گے انشاءاللہ حضرت مریم کی جو والدہ تھی نا بی بی کا نام تھا جنابِ حنانہ جنابِ مریم کی والدہ کا نام حضرتِ حنانہ نے اللہ سے منت مانی تھی کیا کہ جو میرے ہجاب میں بچہ ہے جب یہ بچہ میری جھولی میں آئے گا تو اسی بچے کو میں بیت المقدس اللہ کے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی کیا بات ہے چار سو چودہ کی ندیم بھئی بڑی میرمانی اتنے عظیم لوگوں سے ملاقات کروا دیا کیسے پڑھ لکھا نوجوان بیٹھا ہے اتنے بزرگان بیٹھے ہیں منت مان لی کہ اس بچے کو میں بیت المقدس کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی ایک دو تین چار کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ ایک ایک ہاتھ میں موبیل بھی ہے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا پہ جائے گی پورا بلڈ دیکھے جا لائیب شال رہی ہے تقریباً سو سے زیادہ ملک جناب کو دیکھ بھی رہے ہیں جناب کو سن بھی رہے ہیں ہو سکتا ہے اس وقت آپ توجہ ہی نہ کر سکے ہو سکتا ہے آپ کا دھیان مجلس میں نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کی نگاہ میں جعفر کا اتنا قددی نہ ہو کہ جعفر کی بات پہ کیا غور کرنا لیکن جہاں تیرے عقیدے کا دشمن مجھے سن رہا ہے نا وہ تسلیم کرے گا وہ جہاں پہ ایک لمحے مجھے دے نا پھر جتنی بھی داد دوگے نا میں آپ کو وہاں کروں گا جہاں وہ سن رہا ہے جو تجھے مشرق نسہری غالی کافر کہتا ہے وہ اگر پڑھا لکھا ہے دو چار کتابیں اس کے پاس ہوں گی تو وہ قبلہ تسلیم کرے گا کہ جعفر اپنے عقیدے کی وقالت میں جو بات کی ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے جا زمانے کے علماء سے کہا اگر منت ماننا بطت ہوتا پھر اللہ پوری کیوں کرتا یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ ہاتھ سیدہ سے خیرات لے رہے ہیں یہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ گرے شیعہ نہ ہو باقی جو بھی ہمارا مہمان ہے ہاتھ اٹھے ہے دری نوکر ہو گیا نا سر نوکر ہو گیا نا سر آپ سلامت میں جو بندہ داد نہ دے مسکرائے ضرور آپ کی کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے ایک دو تین جو ہاتھ چاول کھاتا ہے وہ علی کو سلام کیوں نہیں کرتا اگر منت ماننا بہت شکریہ سر کمال کر دیا آپ نے اگر منت ماننا بیدہ تو ہوتا اللہ پوری کیوں کرتا چھیڑ دیا ہے آپ چھوڑنا نہیں یہ تو واہ واہ کرتے نا کر لی تو اب زہرے میرا دل کر گیا کہ خریدار ہیں بزرگان بیٹھے ہیں بڑے بڑے عظیم جنہیں جانی پہچانے شخصیات بیٹھے ہیں جھولی میں آگئی منت مان لی جھولی میں آگئی بیٹی جنابِ مریم آپ صحیح کہہ رہے ہیں صورت دہار ساری منت پہ ہے یہ بھی تین منتی روزے رکھے تھے آلِ محمد نے وہ جو مسکین روٹیاں مانگنے آئے تھے مجھے آپ کا بہت شکریہ کہ مجھے یقین ہو گیا کہ ایسے لوگ بیتشریف فرما ہیں جو ایک ایک بات کو وصول فرما رہے ہیں منت مان لی جھولی میں آگئی بیٹی اب حضرتِ ہنانا پریشان ہو گئی بیٹا ہوتا تو اور بات تھی بیٹی کو اکیلے کیسے چھوڑا ہوں بس یہ سوچا حضرتِ ہنانا نے کہ اللہ نے جنابِ ہنانا پر القا کیا وہی انبیاء پہ ہوتی ہے القا کسی مومن پہ بھی ہو سکتا ہے اس نے لفظِ القا استعمال ہوا ہے اللہ نے حضرتِ ہنانا پر القا کیا ہنانا جی مالک فرمایا تیرا کام ہے منت پوری کرنا اس کی حفاظت جانے اور میں اللہ جانے اس جملے پہ جو بولے ہیں اگلے جملے پر پتہ نہیں یہ کتنی مجھے شاہ باش دیں گے حضرتِ ہنانا نے جنابِ مریم کو اٹھایا اٹھا کر بیت المقدس کی طرف چلی بیت المقدس فیصل آباد چار سو چودہ کے محلے کی کسی مسجد کا نام نہیں قبلہ اول ہے کعبے سے پہلے جسے سجدہ ہوا کرتا تھا وہ بیت المقدس جو فلسطین میں جس پر آج تک یہ رولہ شولہ ہے ٹھیک ہوگی وہ بیت المقدس ہے یار یہ ہزاروں کے اجتماعے امام بارگاہ بھرا ہوا ہے حسین کے ماتمیوں کے ساتھ کھچا کھچ بہر دروازے تک آلِ محمد کے عزادار کھڑے ہیں ماہیں بہنیں بیٹییں تشریف فرمائیں میں بچہ تو نہیں ہوں نا کہ یوں بھاگ جاؤں گا پانچ بندے چاہیے جو مجھے اس جملے کی قیمت دیں مجھے بیس ملکوں میں قیمت نہیں ملی شاید چار سو چودہ میں مل جائے اے جا فکہ ہے جا فریہ کو پڑھ اپنے کسی عالم کی توضیع المسائل اٹھا کے دیکھ لو جو شیعہ بیٹھے ہو میری ماں کو شریعت میں قبلہ اجازت نہیں کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے فوراں بعد مسجد میں چلی جائیں جو پہنچ گئے ہو وہ تو ہاتھ اٹھا لو جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے وہ تو پہنچا ہی نہیں ہوگا میری ماں کو مسجد میں کم از کم سات دن مسجد میں جانے کی اجازت نہیں بچہ پیدا کرنے کے بعد یہ ہنانا مریم کو اسی وقت اٹھا کر بیت المقدس میں جا رہی ہے جب بیت المقدس میں مریم کی ماں جا سکتی ہے تو کعبے میں علی کی ماں کیوں نہیں رہ سکتی جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے اس کی مجموری وہاں چار سو چودہ وہاں آپ کی کیا بات جتنا میرا دل کر رہے جتنے جوان بیٹھے ہو بزرگوں کو تکلیف نہیں دے رہا میرا دل کر رہے جوان رہے تو بہت چھا بولی ہے اللہ و اتبا آپ کی کیا بات ہے کہ آپ کی عقیدے کی کیا بات ہے کدھی کدھی ہاتھ چاہ لیا کرو خیرات لب دیئے نخر نال مجلس نہیں سننی چاہیے دی نوکر بن کے سننی چاہیے دی مولا چھیڑ گئے ہیں مولا مدد کرنی کہ یہ میرے ساتھ اسی طرح تیرے آزادار مدد کرتے رہے ہیں اٹھایا مریم کو یوں بیت المقدس کی طرف چلی جنابِ ہنانا جا کے محرابے بیت المقدس میں جنابِ مریم کو چھوڑا بی بی گھر لوٹ گئی اللہ نے حضرتِ زکریہ نبی کو اور وحی کی زکریہ اس جملے کے بعد مسائب پڑا جائے گا اگر اتنی قیمت نہ ملی جتنا میں نے جملہ ہے طول کے لوں گا طول کے دوں گا علی دوں گا تو علی لوں گا جہاں نہ بکے وہاں نے جعفر نے زندگی میں کبھی ہٹی نہیں کھولی جسے پسند کر دو پھر اسی کو ندیم کو کہا کرو تمہیں بلا کے دے نہ ہمیں تکلیف ہو نہ جناب کو ہمیں سننے کی تکلیف کرنا پڑے اگر قیمت مل گئی تو چار سو چودہ کے نام اسٹام پر آخر سانس تک لکھ دوں گا تیرا بچہ فون کرے تو بھاگ کے آ جاؤں گا نہ تو پھر یا علی مدد پھر میرا آنا قبول فرمانا ندیم میں نراز بھی نہیں ہونا حضرتِ زکریہ کو اللہ نے وحی کی زکریہ جی مالک مریم کی ماں کے ساتھ اس کی کفالت کا وعدہ میں نے کیا ہے نبھانا تو نے ہے قرآن کہہ رہا ہے وَقَفَالَحَا زَكْرِيَا کہ حضرتِ مریم کی کفالت جنابِ زکریہ نے کی وعدہ اللہ کا تھا نبھایا زکریہ نے کفالت میں رزق ہوتا ہے حفاظت ہوتی ہے لباس ہوتا ہے کھانا پینا یہی کفالت ہے جس طرح میں اپنے گھر والوں کا کفیل ہوں آپ اپنے اہلِ خانہ کے کفیل ہیں کفیل کے ذمہ سب کچھ ہوتا ہے وعدہ اللہ کا تھا نبھایا زکریہ نے ہمیں کافر مجرک نظہری غالی کہنے سے اگر آپ کی شوگر لیول پہ رہتی ہے سب اوٹ کر شوگر چیک نہ کیا کر جا فرد ہوئی کوئی کافر کہہ لیا کر تاکہ سارا دن طبیعت کول کول تھنڈی تھنڈی رہے گی کسی سے لڑا ہی نہیں ہوگی جس طرح مریم کی ماں کے ساتھ وعدہ اللہ کا تھا نبھایا زکریہ نے اسی طرح خدائی کو پالنے کا وعدہ اللہ کا ہے نبھاتا علی ہے جیو جیو جہندہ پھر پڑھا تھی کہ اچھا بولے ہے ادھر ہی یہ دعا نہیں طور کیا ہے یہ خیرات نہیں طور کیا ہے چار سو چودہ تو نہیں لگ رہے ہیں میں لگ دے لکھنہو آگئے ہیں یار خود آدھی کے ساتھ کہ یوکھی یوکھی گلتے پہ بول دیں یار چار سو چودہ میں بڑی دیر بعد تیرے پینڈے جائے سر میربانے دیئے آپ سکھی رہو آپ میرا خطاب بہتر فرقے کے سے نہ کبھی ہوا تھا نہ ہے نہ ہوگا اگر اہل سنت نہ تسیل کی معلومی سنانا تو ہور بلائیا کرو میں صرف اپنی برادری نال خطاب کر دا جنہ دی چھاتے علم ہے میں شیعہ علماء کا زامنو شیعہ مفسرین کا زامنو شیعہ مذہب کا زامنو بس ٹھیک ہو گیا نا جی باقی اگر برادرانہ اہل سنت مجلس میں ہیں تو انہیں سواب ہوگا لیکن میرے ساتھ متفق ہونا انہوں کا ضروری نہیں وہ اپنے علماء کے ساتھ ہو تو اسی حجے تک شیعہ کر دے پھر دے ہو اسی شیعہ نو شیعہ کر دے پھر دے ہو ایک دو بچہ نوجوان نہ بولے تو چنگا نہیں لگ دے یارے کلنا ملنگ بولی جا رہے ہیں باقی کی دیکھ اور گئے ہو یہ دیکھ رہا ہے نا بارویں کی کرسی اور اوپر پڑی ہے زلفکار جب یہ زلفکار نیام سے بہر آئے گی نا پھر میں دیکھوں گا کون علی کو باطل کہتا ہے ایک دو ترائے ہاتھ نہ اٹھا تھے پھر شیعہ کس گل دے یا دعا کرنا جڑے بزرگان بیٹھے ہو ایک دفعہ اچھا بولو ہے دری جاگتے رہنا اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں حبیب یہ جان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے یہ کافر ہو گئے مل گئے وہ لوگ جنہیں ہم نے ٹھونڈا ہے ہاتھ اچھے چاہ کے جنہیں جوان بیٹھے ہو ہیں آپ کی کیا بات ہے ان اٹھے ہاتھوں کی کیا بات ہے ان مسکراتے ہوئے چہروں کی کیا بات ہے اس مذہب کی کیا بات ہے اس عقیدے کی کیا بات ہے آپ کے مولا کی کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے حضرت زکریہ مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی وجہ سے شیعہ تھوڑے ہیں کہ میرا میں دادے دی وجہ تو بندہ بلوچ ہوں دے خان ہوں دے امان ہوں دے پٹھان ہوندہ ہے ملک ہوندہ ہے پیو ملک تو بیٹا ہی ملک پیو بلوچ تو بیٹا ہی بلوچ پیو کھوکر تو بیٹا ہی کھوکر جو پیو وہ ہی بیٹا نا لیکن میں نے آج تک سمجھ نہیں اپنی زبان انجھ گال کر آکھئے انجھ کر آکھئے انجھ کر آکھ پی کر آکھئے میں تیرے چار سو چودہ تو داد لما بندہ سب کچھ اپنے پیو دی بجاتو ہوندہ ہے حلالی علی دی بجات ہو چاپاش او آخری ماتمی کو سلام مولا دی کہ سامنے مل پا دیتا ہے یار فیصلہ پا دی مٹی جہنڈی چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے ہیں ایدری سننا میں سید قرار شاہ دو باری اٹیک ہو چکا بولنا بند کیتا ہے اے بیٹے جا پر جوتا ہو یہ دی بجا نہ میں سننا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالات جنو قسم لگے جنو نعرہ نعرہ مالیا نعرہ ولائت نعرہ ولائت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری مولا سید زادر صفات آپ فرمالیں مولا انہوں نے سایہ قائم رکھے چلے آگے سر پریشان تو نہیں ہوگئے اہمیں تھوڑا تھوڑا باقی خیر ہے داد یہی دیں گے جو دے رہے ہیں باقی مسکراتے رہنا چونکہ بڑے مو علی دے فضیل دے چنگیں نہیں نا لگ دے یہی تو ثبوت ہے حضرت ابو زر غفاری کا نام تو سب کو یاد ہے موتبرترین صحابی سرکار مصطفیٰ کا ایمان کے نموے درجے پر ہے حضرت سلمان سے بلکل نیچے کھڑائے چھوٹا مقام ہے حضرت ابو زر کا حسنین حضرت ابو زر کو بھی نانا کہتے تھے جناب ابو زر کو بھی مخدومہ چچا کہتی تھی علی اور نبی بھائی کہتے تھے اور مصطفیٰ نے فرمایا کہ زمین نے اسے پناہ نہیں دی آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ابو زر سے زیادہ سچا ہو کیا ایسا سچ بولا ابو زر نے کہ صادق جس نے سچ کو سچ ہونا سکھایا وہ حسین کا نانا ہے حسین کا نانا فرما رہے کہ اس سے بڑا سچا کوئی نہیں کیا سچ بولا برادرہ نے اہل سنت کی کتاب میں دیکھانا چاہوں تو دو چار دکھا سکتا ہوں تیرے مذہب شیعہ کی اتنی کتاب ہے کہ امام بارگا بھر دوں جو میں کتاب نہ دیکھا ہوں تو پھر میرے نطفے میں شک جو دیکھ کے نہ مانے اپنی سزا کا اعلان خود کرے میں نے اپنی کا کیا وہ بھی خود کرے کہ نماز صبح پڑھ کے یہ ٹھیک ہو جائے گا امام بارگاہ کا تو اس میں آواز تا پھر جائے گی نماز صبح پڑھ کے حضرت ابو ازار غفاری ہر مہاجر ہر انساری کے دروازے پہ جاتے اور دستک دیتے صبح کی نماز کے بعد یہ مجھے مولا کی زری کی قسم زمانے کے امام کی اس مسند کی قسم شبیر کی قبر کی قسم امام بارگاہ کی قسم مہوں بہنوں میں میری مقدومہ بیٹھی سیدہ کی قسم دستک دیکھ حضرت ابو ازار غفاری ہر مہاجر انساری سے کہتے تھے فرماتے یا ماشر الانسار امتہنو اولاد بحب علی ابنہ ابی طالب من ابا فنز اور فی شان ام میں ہی فرمائیون سارا مہاجروں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا امتہان لیا کرو علی کی محبت کے ذریعے جو علی کی محبت کا انکار کرے بچے کو کچھ نہیں کہے نہ ماں سے پوچھنا جیو 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 عشق مرتض ہاتھ اچھے با 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 بزرگاندہ جواب دیو یارا زندہ باد مرد باد مرد باد بیش تھک تو نہیں یار جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں کیا بات ہے سب چہروں پر مسکرہٹ آگئی ہر علی والا خوش ہو گیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا امتہان لو حضرت ابو زرگ فاری فرماتے تھے علی کی محبت کے ذریعے جو بچہ علی کی محبت کا انکار کرے اس کے ماں کے کردار کی تفتیش کرو یہ حدیث قصہ ہے اس سے بڑی قسم کوئی نہیں بابوزو چودہ کی بارگاہ میں جعفر کڑا یہ لائیو چل رہی ہے جو بندہ گھر میں بیٹھ کر ہمیں گالیا کمیٹس میں لکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ پتا ہوتا ہے ہمیں کہ کون کیا کہتا ہے ہمیں یہ الہدہ بات ہے کہ ہم علی والے سبر میں رہتے ہیں ہمیں حکم ہی سبر کا دیا گیا ہے ظہور امام تک ہم نے چھپ رہنا ہے جب بار رو آئے گا تو وہ خود فیصلے کرے گا حدیث کساب میرے سر پر ہے بچہ پیدا ہوتا نا مدینے میں تو وہ بچے کو غسل دیتے ولادت والا اسے پر کپڑے میں لپیٹ کرنا مدینے کے لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر کوئی ایک بچہ تھوڑا پیدا ہوتا تھا مدینے میں جتنے بھی ہوتے تھے وہ سب کو اکٹھا اٹھا کر اس چوک میں کھڑے ہو جاتے جہاں سے میرے مرشد علی نے گزر نہ ہوتا جیسے علی کی سواری گزرتی اس چوک سے سارے بچوں کو اپنے اپنے بچے کو اٹھاتے بچے کا مو علی کی طرف کرتے اور اس بچے سے پوچھتے جسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں اس سے کہتے یا سبی منیم مرو بچہ یہ کون گزرا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا سا اچھا بولو تاکہ جا فردہ دل جتنا کر رہا ہے اتنا زور لگا کہ تمہاری طرف جملہ پہنچائے جتنا بولو کہ اتنا زور لگائے جائے گا ورنہ یوں یوں نہیں ہو سکتا چونکہ دو ہزار اگر بچہ علی کو دیکھ مسکرا پڑتا کہ بچے کو سینے سے لگا کے گھر لے آتے اگر بچہ علی کو دیکھ یوں کرتا بچے کو چوک میں پھینک کر اس کی ماں کو طلاق دے کہ کہ نگلجا ہمارے گھر سے کیسا حرامی کو تُو نے جنم دیا ہے جو علی کو بھی نہیں جانتا کہ دمست کلنگر دمست کلنگر حسنین کبابا حسنین کبابا سہرہ کا شہر نارا حضر با 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 جو ہاتھ اٹھا رہا ہے یہ میری مقدومہ سے خیرات لے رہے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کے اس کی مجبوری نہ ہے جس طرح مریم کو پالنے کا وعدہ اللہ کا تھا اسے نبھایا ذکریہ نے چلے تو نہیں گئے اسی طرح خدائی کو پالنے کا وعدہ اللہ کا ہے نبھاتا علی ہے بس پانچ بندے مجھے چاہئے جو لڑا نہیں کہ لڑا تو اپنی محبت میں جیسے بیٹھا ہے تو ٹھیک بیٹھا ہے اظہار محبت کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کوئی بندہ اٹھ کے داد دیتا ہے یہ اس کا طریقہ ہے کوئی بندہ مسکرا پڑتا ہے یہ اس کا طریقہ ہے ہیں تو سارے حلالی جڑاؤ بندہ ان کر کے بیٹھے بندہ ہتھی پہ جائے جاکنا سرکار آپ نے کمال کر دیا آپ کو میں سبحان اللہ کہوں میں مقدومہ سے منت کر تم بیبی کوئی فرشتے بھیج دے بیٹھے یہی رہے ہیں جن کی میں زیارت کر رہا ہوں تیرے ازاد داروں کی لیکن وہ فرشتے بھیج دے اگر اس جملے کو وہ قیمت دیں وہ چلے جائیں باقی ان سے میں دعا لیتا رہوں گا چونکہ بات اتنی ہے کہ وہ بغیر یوں کے ہو ہی نہیں سکتی اگر یوں یوں کر لیا پھر دل ٹوٹ جائے گا آیت پڑھنے لگاؤ قرآن کی حضرت موسیٰ بکری چرا رہے تھے پتہ نہیں کیوں بات شروع ہو گئی موسیٰ کے ہاتھ میں آسا سوٹی اللہ نے اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے پتہ تھا جان بوجھ کے اللہ نے پوچھا ماتل کب یمین کا یا موسیٰ موسیٰ ہے تمہارے داہن ہاتھ میں کیا ہے کیا بات ہے کیا ہے اگلی بات اللہ نے پوچھی نہیں اس محل جڑے چوب بیٹھے ہو اللہ نے جان بوجھ کے پوچھی نہیں موسیٰ نے خود بتانے شروع کر دی اب یہ صورت تح لیں پڑھو کہتا مالک جب یہ میری بکریاں بھوکی ہوتی ہے اس ہی آس کو درختوں پہ مارتا ہوں پتے گرتے ہیں بکریوں تک رزق پہنچتا ہے پہلا کام دوسرا کام جب کھڑے کھڑے تھک جاتا ہوں کیمت دینی پڑے گی کیا بات ہے اس سے زیادہ داد میں نہیں مانگوں گا ایسے کام آپ کریں گے بھی نہیں جب کھڑے کھڑے تھک جاؤں گا تو میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں کھڑا ہو جاتا ہوں اور جب لیٹ تا ہوں سوتا ہوں تکیہ بنا لیتا ہوں مولا میرا دل ہٹ جائے گا اگر مجھے پانچ بندے نہ ملے آج چار سو چودہ میں جتنا میں دل کر رہا ہے یہ ہے موسیٰ کا سا جس سے موسیٰ کہتا تین کام لیتا ہوں بکریوں تک پتے پہنچ آتا ہوں ٹیک لگاتا ہوں تکیہ بناتا ہوں میں بھاگ جاؤں گا یہاں سے پڑھ لکھے زمانے کے ہم خطیب ہیں جیب جیب میں پورا دنیا ہے جو بچہ موبائل پہ گیم کیر سکتا ہے وہ جعفر کی بات بھی سمجھ سکتا ہے اتنی مشکل بات نہیں جتنی تو ہتھ بن کے مشکل بڑھ بیٹھ ہے علی اتنا مشکل نہیں بس علی کو ماننا پڑتا ہے علی نے سوچ سوچ نہیں بس ماننی چل یہ ہے موسیٰ کا آسا پانچ بندے بھائیہ چاہیئے مجھے نہ ملے تو مرد جعفر مطلقہ امیر المومنین میں یہ جمل علی کے سامنے بندے کہہ کے آتے ہیں بارڈر کراس کرتے ہی ہمیں کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں ہر بند علی سے کہتا ہے اشہاد انکا اصل یا علی میں گواہ ہی دیتا ہوں تو علی اللہ کا آسا ہے کیا بات ہے جو مشکل بات پہ بولے ہو راضی مجلس میں روحانیت ہے کہ جعفر چھڑا ہوا ہے یا علی میں گواہ ہی دیتا ہوں جو بندہ نہیں بولا اسے کیا سنا ہوں سوڑا لگ دائے علی والا سوڑا وہاں پھر دا دے گا پھر چادر تو باہر ہاتھ آئے گا جعفر جگر دے رہے تمہیں تو ابھی وہ تھا موسی کا آسا علی ہے اللہ کا آسا موسی کی ذمہ داری ہے بیس بکریوں کو پالنا خدا کی ذمہ داری ہے خدا ہی کو پالنا اور جب موسی کی بکری بھوکی ہوتی ہے تو موسی اپنے آسا کو حرکت دیتا ہے بکریوں تک رزق پہنچ تا ہے اسی طرح جب خدا ہی بھوکی ہوتی ہے علی اللہ سے کہتا ہے یا علی ذرا حرکت کر نہ سبحان اللہ اللہ علی سے کہتا ہے یا علی ذرا حرکت کر علی سے روٹی ماغنا شرک نہیں ہے کچھ بول لیں دوسرا کام موسی کون سا لیتا ہے اپنے آسا سے ٹیک لگاتا ہوں ماذا اللہ خدا کا جسم ہی نہیں کہ وہ علی سے ٹیک لگ خدا علی کی ٹیک پہ نہیں کھڑا خدا علی کی ٹیک پہ کھڑی ہے خدا علی کی ٹیک پہ کھڑی ہے جا جو ہمیں اپنے کچن میں بیٹھ کے جہل کہتے رہتے ہیں انہیں ہمارے سامنے آکر بات کرے علی کا فرمان ہے علی فرماتے میں سات آسمان کے درمیان کتب ہوں آگے ایک کام کرتی تھی وہ چکی اوپر والا جو پاٹ ہوتا تھا اسے اٹھاتی تھی اور وہ اتنے سارا کپڑا دیتا اس کے ساتھ صاف کرتی تاکہ کوئی ہر چیز سے آٹا محفوظ رہے تو وہ کیا ہوتا تھا کہ دو چار کلو آٹا پس گیا ہے بیس پچیس دانے پڑے ہوئے ہیں نہ اسے نیچے والے نے پیسا نہ اوپر والے نے ہم نے اپنی دادیوں سے پوچھا کہ دادی میاری کچھ اور ہو گیا دل لگا بھی صحیح تو پینتیس منٹ کے بعد لگا تو کیا لگایا اپنی دادیوں سے ہم نے پوچھا کہ یہ اوپر والے نے بھی اس بیس دانوں کو نہیں پیسا نیچے والے بھی نہیں پیسا باقی تو تین کلو آٹا پس گیا یہ کیوں انہوں نے کہا بیٹا یہ نہیں پس سکتے چونکہ یہ اس کیل کے پاس پڑے ہوتے ہیں اب پتا چلے گا زمانہ جہنم میں جائے گا چاند بندے بچے جائیں گے چونکہ وہ علی کے ساتھ یوں لگے ہوئے ہوں اگر ہاتھ تھلے نہ کریں تو جعفر تیری منت کرتا ہے میں گلچ کپڑا پائی کھلوتا ہے ہاتھ تھلے نہیں گئنے جڑے جوان بیٹھے ہو دوزرگ ہاتھ نامی چاہنے دے خیرے مجھے دعا دے دے رہے جڑے جوان بیٹھے تھا انہوں بلکل معافی نہیں چونکہ تمہیں نادی علی کا دودھ پڑھ کے ماں نے پھلایا اس لیے علی کی ماں کا علی کا حق ادا کر کے جانا ہے چاہ سمانے کے دنیا والوں کو جعفر جتوئی ایک پیغام دے کے جا رہا ہے پھر ملے نہ ملے ملقات ہو نہ ہو زندگی رہے نہ رہے بچے نہ بچے 50-50 چانس پہ زندہ ہے آدھی دنیا مار چکی ہے پتہ نہیں شام کو گھر جانا ہے کہ نہیں جانا لیکن جعفر کا پیغام یاد رکھی دنیا کے گناہ کر کے مر جائیں اللہ معاف کر دے گا بس علین اُبھاؤں کے نمبر ہی بس علین اُبھاؤں کے نمبر ہی بس علین اُچھڑ کے نمبر ہی چونکہ اللہ علی کے دشمن پہ ہاتھ دھلے نہیں گئنے اتنا غزب ناک ہے اس نے اعلان کیا آ دنیا والوں میں کتہ کو جنت دوں گا علی کے دشمن کو جنت اللہ حافظ تھوڑا اُچھا جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ادھر والے کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو لکمہ علی کا کھان دے ہو جار گھر دے ہو آپ کے کیا کہے سب کو نہ ماف کر دے گا وہ علی کی دشمنی ماف نہیں کرے گا بس علی کو چھوڑ کے نہیں ملنگ لینہ فضل پردیس سنہ پوسی دھیان کر کے حلی نے مجھے چھوڑ کے چھوڑ کے بردہ قرآن آدھئی اعلان کرے گا اسے تو ملنگ سمجھیں کہ تُساں داد نہیں نا دیتی جلدہ تو آڑے کو ستر ہزار نوے تو اسے انہوں ہی داد دین دے یہ چھوڑا ہی رکھتے ہیں ساڑھے کو لوگو حدیث ہے مصطفیٰ کی مولادی کا سمجھ جب نظف جائیں گے نا علی کے ذریعے کے اوپر لکھی ہوئی ہے صرف ذریعے چٹ کے نہ آیا کر کچھ پڑھ کے بھی آیا کر اٹھے جا کے بندے قرآن پڑھ دے ہوں دیں رواد جو پہ گیا ہے ایک دو شرمیلے بندے گھنڈ لبیئے جا چی جاؤ تو بولو یہ اہل سنت ہو تو تو انہوں دعا پہ دے لیں ابھی علی دا سامنے پہ کی بھلا نا اٹھے نا اٹھے لوگو قرآن پڑھ دے ہوں دیں مفاتی کھولی ہوں دی کوئی ایک بندہ ساتھ نال کافلے چکی ہے مولا دی کا سوئے دھائی ترہی سو بندہ سے یوروپ انگلینڈ پتہ نہیں کدھر کدھر کے ماتمی نال ہوں پاکستان دے بھی کافی ماتمی ہوں سعید زہدی صاحب دنہارا سے گئے تو سید بھائی بھی سید بزرگ میرے کمرے جو میرا روم میٹ ہے بزرگ نے بھائی چلو میں گے خدمت کر آنگے سید دی بابیوں نے زیارت کر کے میں گے سناو بابا جی ہوا جو مولا کلوز ہے کہ میں پندرہ سپا رہے تھے پڑھ کے مولا نو بخش آئے اے حالے ہور 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 حت چومی نہ دے علی سے سجدہ کرنا ہے دعا مگنی تو یا علی مدد علی سے انتظار جو بیٹھے گے جعفر آئے گا تو میں نے قرآن سنائے گا جڑا خود بولے تو قرآن بن جانے گا آپ کی کیا بات ہے آپ نے اچھے لگے ہیں مجھے جواب بولے نجف جب جاؤ گے تو علی دی ذرید ہوتے جڑی نہ ربائی پڑی ہے ملانگ نے علی دی ذرید ہوتے حدیث لکھی ہوئے حسین دن آنا دی رسول فرمید نے یا علی جنت تیری محبت دی وجہ تو نہیں ملنی تیرے دشمن تے لانت دی وجہ تو لگنی باز نظیم بھائی راضی راضی نہ جان لگے جعفر کتاب عربی عبارت احملہ انشاء کریم اور سات ذمہ داری جعفر کی ہے ایک ذمہ داری آپ کی ہے اسے وصول فرمانا کتاب دیکھنا چاہو میں اگلی ساری مجلسیں ختم گھر چلتے ہیں کھانا بھی کھلاؤں گا چائے بھی پھلاؤں گا آنے جانے کا کرایا بھی دوں گا کتاب بھی دکھاؤں گا نہیں جا سکتے تو پھر جقین کر لیں کہ کوفہ کی ممبر پہ علی بیٹھے ہیں خچا خچ مسجد کوفہ بھری ہوئی ہے مسجد کے کونے میں خارجی بیٹھا ہوا تھا خارجی ہو جنہوں نے جنگ خوالہ نہروان لڑی تھی علی کے ساتھ خارجی فقہ جعفریہ میں کافر ہے کافر ہے وہ بھی بیٹھا ہے علی نے ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کیا زمانے کے امام کی قصد علی فرماتے ہو دنیا والوں آدم سے ہوا ملانے والا میں علی ہوں بن گئے میار یار تیرا کیا میار ہے چار سو چودہ آندھے جاندھے رما گئے نشاء اللہ فٹ ہو جائے گا تیرا چار سو چودہ آدم سے ہوا ملانے والا میں علی ہوں اے محلے والے نراز نہ ہو جدر سو دات میں ہوں گھٹ لبے نہ میں ادھر بہتا ہوئے نہ تسی نراز نہ ہو نہ تسی فٹ ہو سارے خوش ہو گئے وہ خاردی اٹھا اس نے علی کو دیکھا رہا کہا تھا یہ تُو نے بلوائی تھی آدم سے ہوا یہ تو اللہ کا کام ہے اپنے کھاتے میں لکھ رہا ہے علی اسے دیکھ کر کہتے خوش چار سو چودہ آلے کتہ آجا ہے بہتے کی آن دے ہو دھر دھر بجے سے تُسی دھر دھر آن دے ہو نہیں اسے انہوں اربیج خوش آن دے ہو علی فرمدہ نکالو کتے مولادی قسمہ جعفر اس لیے کھاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قسم پر یقین رکھ لے کیونکہ بابا جی قسم پر یقین رکھنا مسلمان پر واجب ہے چاہے اگلا جھوٹی بھی کھا رہا ہو وہ جانے اور اللہ جانے ہمارا ایمان ہے کہ ہم یقین رکھنا چاہے اللہ کی قسم رسول کی قسم علی کی قسم بطول کی قسم سیدہ کی قسم ذکر کی قسم امام بھارگاہ کی قسم علی نے کہا نکل کتے بس وہ کھڑا کھڑا کتا بن گیا اس کا لباس اڑ گیا یہ کتے کی شاکل سے مسجد میں نکلا مسجد سے کوفہ دے بندے بچے بزرگ وڈے چھوٹے کوئی ڈنڈا کوئی روڑا کوئی اٹ کوئی سوٹی کوئی لخ کوئی لانا کوئی بجہ کوئی تھوک بزرگان بیٹھے انہیں مسکرا رہے ہیں بزرگان نکلا مسکرانہ دان دن دیئے ہر بندہ کہہ رہا وہ دیکھو علی کو بھونکہ کتا بن گیا وہ دیکھو علی کو بھونکہ کتا بن گیا وہ دیکھو مید دیکھو مید دیکھو مید میں مرزا ندیم کے سئے بودے قدی قرآن لے کے نہیں گیا کہ علی نو من نانہ دل کھول کر دی نو دجنی رکھ سبحان اللہ ہاتھ اچھے ہی لری جی وہ پہے فیصلہ بات چار سا چودہ گردنبا گوجرے آلے ہو کتہ نکلا بندے پچھوں چار سا چودہ میرا بتانے میری مٹی ہے میرے اپنے بیٹھے نہیں میرے ملک جیسا دنیا ملکی کوئی نہیں جتنی ہے حسین یا حسین پاکستان نے جھون دی دنیا دنے کسے خطے چی نہیں ہون دی اللہ میرے ملک نو سلامت رکھے اسے طرح حسین ہون دی روی علی علی دے نعرے وجہ دے رہنے تھے ہاں جتنے لال شہباز کلندر دا نعرہ صرف پاکستانے جو لگ دے لالی کلندر چار سا چودہ آلے اگر اس گال نو بابا جی نہیں نہ جان دے نانگی آلے بھی نہیں جان دے نانگی آلے تو دوستہ ہیں نہیں جان دے تو پھر کون جان دے کہ جتنے نمو کتہ آ جاوے نا پینڈے چی یا چکے چی جیڑے پہلے پرانے ہون دے نا جیڑا حال کر دے نا وہ مجھ سے آپ بہتر جان دے نا بس جیل سے کوفہ کے پرانے کتوں نے دیکھا بھی یہ ساڑے علاقہ جی کی دعا ہے سارے کتے پیچھوں کسے سہر کسے آکھ کسے ناک کسے پوچھ کسے لات کسے ڈانگ کتے بندے پیچھوں حضرت اللہ محمد باکر مجلسی لے کر رہے ہیں کہ اس کی شکل کتے والی تھی عقل تو تھانا انسانا والا یہ جو پردہ داروں میں میری ماں ہیں بہنیں بیٹی ہیں بیٹی ہیں میری ماں ہیں یا میری بہنیں ہیں میں ان سے بات بھی کر سکتا ہوں ان کو دیکھ بھی سکتا ہوں سائن کا زاکر ہوں میں یہ ہمیں روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی ہیں جب ان کے مہمان بنتے ہیں میں ماما بہنہ ایک جملہ ہے تو آڑے حق کے چھ لیکن تُسے شریعت عورتے مجھے داد نہیں دے سکتے دعا دے نہیں ہے تو آڑی داد تے میری ماں آتے میری ماما انہ دیداد میرا کھونتے دل پر کر دے کہ میں چار سو چودہ لے تو کھو کے لے جاواں اس نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا کہ گھر میں جاؤں ہیں ان سے تو جان چھوٹے گھر میں گیا تو بلا تشبیہ اس کی جو زوجہ تھی بیوی وہ روٹی پکا رہی تھی اس نے دیکھا یہ گندہ نجس کتا میرے گھر میں کہاں سے اس نے روٹی طوے پہ ڈالی جوتی اتھار کے مارنے کا ارادہ کیا پیچھے سے کوفہ کے بندے بولے بی بی نا 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 ماری یہ کتا نہیں تیرا شوہر ہے کہتے شوہر ہے میرا کوئی حرامی علی کو تو نہیں پھوکا ہیدر ہیدر ستا سکھی رہو علی علیہ و بلا بلا زہغی دلی کلندر اندار سار سلامت رہو میں اندر نوکہ رہو گیا میں سار غلام ہو گیا پچھلے سردار بس کرنے لگے ہیں جناب کوئی علی کو دا نہیں بھاغا مولا کی قسم علماء آپ کے شیعہ نہ لکھائے میں اپنی جانب سے کھوڑا ہم علید فضائل کوئی گھڑیے تھوڑے جان دیں اب بزاروں مستری تھوڑا بیٹھے تو گھڑا آکے لائے انہیں جو ہے وہ ہے وہ عورت مومنہ تھی جو اس کی بیوی تھی میرے بچوں سے نے ہسی اٹھ نکالی گھر سے اس کے گلے میں ڈالی بلا تشویر اس کو دروازے پہ باندھا چادر اس نے سر پہ رکھی سیدھا علی مولا کی کچہری میں جیو علی والو سلام مالوہ حرماتے میرے ابھی سلام سرکار ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کسی کو کتہ بنایا ہے فرمایا ہاں بنایا ہے سرکار میں آپ کی مومنہ ہوں آپ کی محبہ ہوں فرماتے ہیں پتہ ہے مجھے تیرے ہونے سے بھی پہلے پتہ تھا سبحان اللہ تو مولا وہ میرا شوار تھا جسے آپ نے کتہ بنایا ہے فرمایا آپ تو بن گیا اب کیا کریں ایک گل میں جدن کتاب اچھ پڑی اس دن میں عدراتوں واوا کی تھی پورا گھار اٹھے ابھی پتہ نہیں جعفر دیوانہ ہو گیا ہے انہوں نے منوے کہ ابھی کی واوا لئے یہ میں پورے گھار نوں سنایے پھر سارے گھار واوا کی تا آج اتنے سارے اسی سارے علی آلے آپس سے جو کٹھے ہو گئے ہیں پتہ نہیں کتنے علی کو سلام کریں گے علی فرماتے ہیں اب تو کتہ بن گیا میں کیا کروں ہاتھ باندھ گئے سرکار میں یہ تھوڑا کہہ رہی ہوں کہ اب اسے ٹھیک کریں میں اپنے بارے میں پوچھ رہی ہوں کہ میں آپ کی مومنہ ہوں وہ کتہ بن گیا اس کے چار بچے ہیں مولا میری کوئی سزا ہے میں کتہ کے بچے پالتی پھروں اے باش اے میں آ رہے نا تیرے فیصلہ بہت دا اے میں آ رہے نا میرے شہر کو جرے دا سبحان اللہ علی فرماتے ہیں ایک دفعہ جوان اچھا چھا بولو یار ہی لری علی فرماتے ہیں چل میرے ساتھ علی آگے پی جے مومنہ ساتھ کوفے والے بسم اللہ جی اب اس جمعے پر داد نہیں ملے گی چونکہ اس نے بڑی داد کے بعد فرن داد کام ملتی ہے لیکن سوچتے رہنا کہ علی نے کیا کیا ہے سامنے آئے وہ کتہ بن گیا یوں کھڑا ہوا ہے علی ان سے گھو اور سے بلا تشبیح دیکھا فرماتے ہیں پھر بندہ بن جا وہ پھر کتے سے انسان بن گیا تو پھر جناب ابھی تو داد نہیں ملے گی لیکن بعد تو جناب تک پہنچے گی میں آپ کے عقیدے کی وقالت تو کر جاؤں نا آیا جو آپ کے شہر میں ہو جو علی اپنی ایک مومنہ کے لیے کافر کو ماف کر سکتا ہے وہ مومن کو جہنم کیسے پھیکے گا مولا آپ کو کامیابیاں دیں جو جوان بیٹھے ہیں مولا بزرگوں کو سیحت اور زندگی دیں جو میرے بزرگان بیٹھے ہیں مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ کریں مولا آپ کی صحیحت اور زندگی رزق میں اضافہ کریں زیارات اور حج بیت اللہ میرا مولا آپ کو نصیب کریں زمانے کا امام کا سایہ رہے علی پہ پکے رہنا یہ ہاتھ باندھ کے جعفر کہہ رہے فیدہ آپ کا یہ ہاتھ میں باندھ رہا ہوں غریب تو غریب بندہ ہوئے دہاتھ نہیں بندہ میں سلطان کربلا دنہو کرا میں ترلا پہ پانا تیرا کچھ رہی نہ رہی علی نہ چھوڑی اس علی کی ولایت پہ کسی کا کچھ نہیں لگا اور زینب کا بچہ ہی کچھ نہیں میں صدقی ہو جاں وعی نہ ہائے کرانا لیا تو میں پتر قربان کران جڑے گھر میں نہ کرانا جی کسی کا کچھ نہیں کسی کا کچھ نہیں آلیا کا بچہ ہی کچھ نہیں منظور نظر لوگ بیٹھے ہو ہے تب تک نہیں نکلتی جب تک وہ مخدوم خیرات اتا نہ فرمائے حسین کے غمگ والی ہے بڑی مہنگی ہے یہ جو دنیا اندر کوئی نیک عمل کرو نا کبلا تو اسے فرشتے لے جاتے ہیں میرے جمانوں یہ وحد آنسوں ہیں جسے جناب سیدہ لینے آتی ہیں کتنے نصیب بالے لوگ ہو کہ آپ کو حسین کی مان دوا دینے آئی بیٹھی یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ہر مجلس میں جنابِ آلیہ تشریف فرما ہوتی ہے حضرتِ اللہ مسید محمد جعفر سوستری جیسے عالم نے لکھائے کہ علی کی جو زخمی بیٹی ہے نا ہر مجلس سے جلدی ہے نہ صدقِ جامحہ یار مجلس در رنگی کے ہور پر بڑھن دائے یار اعلان آپ نے سنا ہے کہ کیا کیا برامد ہونا ہے اعتراض کرتا ہے زمانہ کے شیعہ یا ہمارے اپنے شیعہ بھی ہم پر اعتراض کرتے ہیں یہ کیا کیا کر رہے ہیں یہ رسمِ رواجے رسم نہیں ہے یہ حسرت ہے علی کی بیٹی کی میرے علم میں بھی نہیں تھا کہ یہ شرف علی کی بیٹی میرے حصے میں رکھے گی یہ حسین کے بیٹے کے حوالے سے چند جملے کہنے ہیں چونکہ ندیم باباس بھائی ہیں ہمارا اور لاد کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں اور میں آپ کی منت کر رہا ہوں جنابی علی اکبر علیہ السلام کے جو غربت کے جملے ہیں نا وہ پوری زندگی جعفر صرف محرم میں میں پڑھتا ہوں آپ میرے جتنی مجلسیں دیکھیں گے سال میں میں نہیں پڑھتا ہوں اجامی ازاد جب ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ایک دن چونکہ ڈر لگتا ہے آج تک کربلا میں حسین کی ذری پر اکبر پڑھنا منع ہے اللہ اللہ اکبر قدی نہ رہو وہ جرے حسین دے پتر روحے بیٹھے کر دے میں نہ کر رہا ہوں چونکہ آج جمعہ بھی ہے آج یوم الجمعہ کی بلا اور آج تک کربلا غریب حسین علیہ السلام دے فرمانے میرا مرشد حسین فرمانے جدن تیری کوئی دعا قبول نہ ہو دی ہوئے نا تو جمعہ علیہ دن میں حسین اکبر دا واسطہ دی تھا کھوں تیرہ ہر مشکل حل ہو جائے گی نصیب والے ہم سارے ہیں میں بھی آپ بھی کہ جمعہ علیہ دن ہی سانوں جناب اکبر دا ذکر نصیب ہو گیا کیونکہ جمعہ بڑے حوالوں سے مطبر ہے جمعہ والے دن ہی دس محرم تھی جمعہ والے دن ہی زمانے کے امام کا ظہور ہوگا جمعہ والے دن ہی اللہ نے پوری مخلوق علی کی ولایت پہ اکٹھا کیا تھا آج بھی جمعہ ہی ہے نمازی عزدار پردادار میرے بیٹھے ہو میرے اماما بینا اکبر دی ہو شہادت ہے کہ پردادارچ بہندی علی دی غریب تھی تو آڑے اندر بہند ہے حسین مافی دینا ندیم باس میں نہیں پڑھ سکتا پوری غربت دیناب علی اکبر دی کان پکڑ کے مافی مانگ رہا ہوں آپ سے جب کوئی زاکر عالم جناب علی اکبر دی غربت دی مظلومیت دی شباب دی جملے پڑھے نا اور تو آڑے چو کوئی جوان ہے نہ کرے اتھ اٹھ دی اے زخمی دی علی دی حسین نوان دی آ چلی اے انہوں کی پتہ میں پا لیا کہتے انہوں کی پتہ مسلمانہ گھوڑے تو لایا کہتے سیرتیات مار لو جڑے جوان بیٹھے ہو بزرگ نامی ماتم کرنے دے خیرے جوان ضرور سیرتیات مارے آجے حوصلہ کر یا جے غازی دا نہ آنے تو آڑے حوصلہ 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 ساری غربت پڑھی نہیں جائے گی دو چار جملے ہی کہنے ہیں اور جملے غربت کے وہی ہیں جو آپ کے بچوں کو یاد ہے لیکن یہ موجزہ ہے آپ کے لیے یہ آپ پر کرم ہے جناب زینبی علیہ کا جو ہائے کر رہے ہو اور اس کرم کو سنبھالیں ہائے بند نہ کریں سب شہیدوں میں سب شہیدوں میں جتنے شہدہ ہیں کربلا کے اس میں واحد پہلا اور آخری شہید ہے سغرہ کا بھائی حسین کا بیٹے اکبر جس کے چھتیس ودے ہیں خیام سے بات ہی ہوتی ہے کوئی خنجر تو نہیں چھتیس دفعہ بلایا گیا اور چھتیس دفعہ علی اکبر دوبارہ گیا بی بی جب میں موچہ دے یا فرینا نو ہے دیگہ رات دے یا جعفر مر سے یا تو ہائے کر سے میں اپنی جوانی تیری حیتیں لئیے ایک دعا علی دیدھی قبول کرنی ہے یا تو ہائے کرنی ہے یا جعفر مر جاویس تو بڑی مہتی میں نکیڑی چاہیے دیئے جی کہ کرنے ہی کیے یار حسین دی بارگاہ اٹھو اور جاوان گئے یا تو ہائے کریں گا خود جناب علی اکبر روایت فرماتے ہیں علی اکبر روایت فرماتے ہیں جب میں تیم تیسمی دفعہ خیام سے نکلانا مجھے پیچھے سے آواز آئی اکبر ایک دفعہ روک کوئی ہے جو ہائے کرے گا اکبر کہتا ہے میں نے غورت کیا تو آواز کسی مرد کی نہیں تھی میں صدقے جاوہ تیری جوالی تو آواز کسی پردہ دار کی تھی اکبر کہتا ہے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا میری ضعیف دادی فضائے کمر کے ساتھ چادر باندھی ہوئی ہے مجھے آواز دے کر کہتی ایک دفعہ خیام کے دروازے پہ آ میں خیمے کا لڑ اٹھاتی ہوں جو ہائے کر رہے ہو اکبر دفعہ نے ہائے بند نہ کری اکبر تو اندر دا منظر دیکھ دل کرے تو آ جانا دل کرے تو چلے جانا اکبر کہتے جیسے میں خیمے کے دروازے پہ آیا میری دادی نے خیمے کا پردہ اٹھایا اکبر کہتے میں نے منظر کیا دیکھا میرا بیمار بھائی سجاد ہے ایک ہاتھ سکینہ کے سر پہ رکھا ہوا ہے کوئی ہے جو سر پہ ہاتھ مار لے دوسرا ہاتھ با کر کے کاندھے پر اور مجھے کہتا ہے تو سا ایک واری مرنے میں چھتی بازا حسین ڈپدو راندہ یوں میں زینب نلے کے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان حسنہ حسنہ کرے جی غازی دے نائنے تو انہیں جذبات تو ڈر پہ لگ دے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بس کر دو مر جاؤ گے اکبر سارا پڑھا جائے تو میں تو آڑے اٹھے ہویا تھا دیکھا سامے اوکھی گل لے اگلے جملے پر لے اوپتھر تیرے شہر میں تو ہوں گے سکھنے کتے عباس یہ سامنے کہ ڈیسونی گل کیتی ہے میرے پیو جے ڈے نے اندھن عباس بھی ہائی ہائی تو سہی عباس حسین دی چپے جو چپ کر گیا تو اڑے جوانیاں ہوں گے چونکہ تُسا جوان حق رکھتے والی اکبر تے ہائی کرن دا جو میں بزرگ بے کھو ماتم بکر دن خیالہ جوان ہے جو سینے یا سر تے ہاتھ مارے آجے اگلے جملہ دیا پتھر میں نے مار دے یا خود اتنی ہائی کر جو کول تے بیٹھی ہے زخمی دی علی دی تو آڑی تے میری ہائی دی گواہ بن جائے گی بی بی خیرات دے تے ہائی کرن دی تے ہنو اپنے پتھر اکبر دا واسطہ ہی اکبر آدھے میں سجاد نو مل کے جدن دوبارہ خیمیں توبارہ آیا نا میں اردو اچنی پہ پڑھ دا یار میں اپنی زبانے تے ہنو گل پہ سمجھا دا شاید سارے ہائی کر لے بھی ہے اکبر آدھے میرا گھوڑا ایک ٹبیتے چڑھے لہن دائر آدھا کتے پیچھو آواز اکبر رکھ اکبر آدھے میں پیچھے غورنان ویک ہے تے میرا استاد عباس عباس گھوڑے تے پیچھے دور کے آدھے اکبر ایک دفعہ رکھ جا میں کہے چاچا حکم کرو آدھا گھوڑے تو اتر نہیں گھوڑے تے بھائک ایک باری پیچھے مڑ کے ویک دل کری تے اترامی ورنہ دور جاویں اکبر اکبر آدھے اس وقت میں موت تو پہلے موت منگی ہے جدن میں پیچھے ویک ہے میرا غریب بابا حسین ہے ان جو پیا بھج دائے جی میں بچہ مان دے پیچھے دور دائے ہاتھ اللہ اللہ کے آدھے اکبر رکھ جا اکبر ایک باری گھوڑے تو دھلے یا اسے شردہ ماتھم کرو جڑے جوان بیٹھے ہو اکبر دی جوان ہی توڑے دس اللہ مان اللہ مان اللہ مان حسینہ بھائی حسینہ بھائی بزرگ حسینہ کرو ہو میرے جوان ہو حسینہ حسینہ بھائی یہ میرا آدھے اکبر دی مادہ کے آل ہو یا ہونے کس ہے سید تو پچھیں حسینہ 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 اکبر دی ماتمیوں جیوو بھائے راضی تو آڑے ہوتے اکبر دی غریب ماں جنہیں حی کر دے پہے ہو باقی ہر بندہ بھی حی کر دے ہو کوئی ایسا جوان بزرگ نہیں جنہیں حی نہ کیتی ہوئے سو سا سارے ہوتے راضی ہے جناب آلیہ اکبر آدھے میں گھوڑے تولت تھا میں بابا دے قدمت آتھ رکھے بابا جی اکبر بابا جی اتنا پیار ہی تھی میں نو بھیجو ہی نہ فرمزان اکبر چنگی گل کی تھی کاش تو حسین ہوئے تیرہ کوئی تیرے جیسا بیٹا ہوئے ہیں مڑے گل کرے ہیں ختم ہو گیا میری سوچ تو زیادہ خیرات توانوالیہ سان آتا فرمائیے بس تھوڑی سی اور خیرات ملے برامدگی ہونے والی ہے یہ حسرت ہے کچھ بہنوں کی یہ حسرت ہے کسے پیو دی بس اسے حسرت دماتا مہ کرنے تاکہ حسرت ہے توانوالیہ دی بھی پوریاں کرے گی اگر تس اکبر دی حسرت ماتم جکر ہو گئے تھے نہ پوری کرے تھے میں نے فون کری مذاکری چھوڑ دے وا حی نہ کر سکے تھے اپنے گناہ دی مافی مگیں نہ مافی مگ سکے تھے رات نماز مغرب پڑھ کے جا مگیں اکبر میدان ہے چاہے اگلی گال بزرگو توانوالی چٹی داڑی دی کہ سامنے میرے دادے ورگیوں میں کی میں پڑھا یار روز سن دی انہیں سبست در پہ لگ دے شہد کوئی حائے نہ کرے اکبر جنگ کی تی ہے پڑھے جانتے حسین کرسی تے بیٹھائی کوئی کرسی نہیں بھینا در تے کھڑے حسین سامنے خیمے دے دروازے تے اکبر دا گھوڑا ان موڑ مڑے ایک حرامی آکھ اکبر تیری پھوپی دے خیمے نواغ لگ گئی اکبر موڑ کے پیچھے ویک ہے جملہ روز سن دیو نا میں منت بھی کرتا اسے جملے دے ہائے ضرور کری چونکہ جتے حسین جھن پہ اکبر پیچھے موڑ کے ویک ہے حسین دے اللہ لانت کرے اس کتے نے اکبر دے پیچھو آکے ایک ایسی برجی ماری ہے برجی اکبر دے جگہ ریچ نہیں محمد دے روزج لگی ہے حسین زمین دے جھنی ہے فی زادی زینب لگ دا اکبر گھوڑے تُو لے گے سیر دے ہاتھ مارو یہاں اللہ مان اللہ مان ختم آخری جملہ ہے تیری جوانیوں میں نوگرہ تُو ہاتھ نہیں بان ہاتھ نہ بان ہاتھ نہ بان مومن ہاتھ بندے چنگے میرا پتر ہاتھ نہ بان میں اپنا پتر قربان کریں جوان اکبر نو حیبے کر دے ہو بھینہ دے برکے قربان کریں نہ دے ہو تے جوانی میرا بھینہ اکبر نو ماتم پیا کر دیا لے تھوڑا جا ہے نہ روکیں میں نے مولا دی ایک اسہ میں چک دی نال اسے اسے سال پتہ نہیں کتنا مسائب ہویا میں دس نہیں سکتا کیونکہ میرا جگہری نہیں نہ حوصلہ ہے کہ میں آل محمد کرم نو میں کی میں دسا محول تیتھئیے جو کوئی حیچہ کرے اکبر لتھ ہے خیمے تو ستارہ قدم دور چونکہ اکبر اقاب گھوڑے دے کن نجھ حکم دیتا ہے فرمائنے میں نے گھوڑے لگ گیا ہی خیمے تو دور نہ جائیں تے انہوں پتہ ہے میرا پیو ہنٹور نہیں سکنا آئے 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 میرے باپے انہوں ہنٹ تکلیف نہ دے ہوئی اوہ میرے جوانوں بزرگوں اعلان کا کر دے جعفر یا اللہ کرے میں مر جاک برد پڑ دے یا ہر بندہ ہے کرے آغا نصیم ابباد صاحب کی بلاد مولا مزید درجات بلند فرمائے یہ جملہ میں انہوں نے سنی آئے کہ حسین آگے میدان ہے اکھاندہ نور ہوگے ختم ہم حسین ان چپ کر کے بیٹھے دو سو شامی بے غیرت حسین دے گرد کھڑے نصیم ابباد پہ آدھے حسین آدھے اکبر کتھے ایک شامی آدھے تیرا اکبر اس پاس ہے حسین اس پاسے بھج پہن دے دو جان دے تیرا اکبر اس پاس ہے حسین ادھے بھج پہن دے کوئی ہے جہاں سردہ ماتم کرے اوہ آدھے حسین پوچھنا رہی ہے کوئی حسین نو تماشا مار دے پتھر نہ پڑی سردہ ہاتھ ماری کوئی حسین نو مزاق کر دے ماتم دیر سارا تھکے نا غازی دا باستے نا تھکی ہن محول بڑھ گئے تھکی نا میرا پتر نہ تھکی نا کھانو سلام میں جانے سمندر بڑھ گئے نہ تھکی آجا میں ہر بندے دے سامنے گلچ کپڑا پا کے ہاتھ پہ بننا میں نو کرتو آجا تھکی نا غازی دا نہ آئے لے حسین بڑا اوکھا لبی ہے اکبر باب ہے جہاں حسین پہنچے اکبر نے کاتھ نال سلام کیتا ہے حسین ادن اکبر تو ہی من غریب سمجھے بابا اوکی میں فرمائے دن دو اتھا نال سلام کیوں نہیں ہوں کیتا آنے بابا مجبوری ہے دون جہا ہتھ مصروف ہے حسین ادن مجبوری کہہ رہی ہے جہاں کنتے نے جہاں برچی ماری ہے بابا اس برچی اٹھو بھان گیا کیے میں ایک سا حسین کڑ دا کیوئے حسین ادن لگی کیوئے یادے بابا ترائے کنڈے میرے پس لیاں جو پھاس گیا ہے پتھر بڑ گیا ہو یا تھک گیا ہو حسین ادن پھر نہ تو میں اسماعیل اتنا میں ابراہیم میں تیری برچی کا ڈان لگا مافی پیا مگنا تو آڈے تو تو آڈی محبت ویک کے میں جملہ پیا پڑھ دا ورنہ جعفر کدھی پڑھ دا نا تو آڈی محبت اجھ پہ پڑھ دا ورنہ پڑھ آنا اٹھ کے یا من مار یا خود ماتم کر حسین نے جوان بھتر دے سینے تے اپنا ایک زانو رکھے برچی ہلائیے برچی نہیں ہلی جوان دے لاش ہلیے لاش نہیں ہلی پوری کربلا ہلیے کوئی ہے جڑا سیرتے ہتھ مارے جدن برچی بہار آئیے کلی برچی نہیں کچھ چیز ہے جیڑی برچی دے نا لائیے زینب آدیے حسین ایک ایک چیز لیا بھائی پہلے خط لیا چونکہ حسین نو خط سغراد اکبر دی لاشتے ملیے ادھو حسین برچی کٹیے ادھو ایک ناکہ سوارے دیڑا دے حسین توئے اے او بھین غریب خط لکھی آئی دیڑا حسین اکبر دی سر تے ہتھ مار نا حسین اکبر دی لاشتے خط کھولئے سغراد بیان دیئے بابا اجڑا ہوا مدینہ ہے بابا اس گھروں میں تالے پڑے ہے سغراد اجڑا جملہ مائم پڑے ہے دن سنو ما اگر سر تے ہتھ مارے تے سغراد یہ بابا تیرے جاون تو بات مدینہ دے لوگ میں نن تھمکیاں دے دے نے او بابا میرے وال چھٹے ہو گئے او بابا میں بجڑی ہو گئی او بابا تیرے بعد میرا کون جیس بین دا جوان بھیرا مر جائے نا چھڑ دے بیٹھا جیس بین دا جوان بھیرا لانا کرے مر جائے او بینہ انجھے کر دیئے بھیرا دی لاشتے کوئی بین سیرہ لیا دیئے کوئی بین بھیرا دی لاشتے گانا پتھر نہ بڑی سر دے ہتھ ماری جوان ایک بار سغران ایک گانا بھیجئے اگلے جملے دے مر جاؤ گے یا میں نو مار ہو گے خاتتو بات حسین جو بیکھے تو کیا نظر آئے دو اسغر دے چھولے بی بی آ دیئے ہڑ دے ٹردہ ہڑا ہے اسغر حسین آ دے سغرہ سغرہ تیرا چمانو جڑ گئے اور سغرہ تیرے بھیرانوں پر چھکا یہ ولائین ہے نا ایک دفعہ سر دے ہاتھ مار لاؤ ایک دفعہ سر دے ہاتھ مار سر دے ہاتھ مار اے انج حسین اکبر دے لاز چاہیے انج جدڑ حسین آئے نا خیمے تو باہر حسین ویکھے اکبر دے ساتھ مارے ہو گئے حسین امام اللہ کے عادے زینہ کلسو رکیہ جلدی آؤ میرا اکبر مر گئے موسیقا 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 موسیقی